خنوک کی کتاب چپٹر نمبر سولہ ہے یہاں یو مرکم ہے جنات کے زبا تباہی اور موت کے دنوں سے جن کے جسم سے روحیں نکل کر فناہ ہو کر ختم ہو جائیں گی اور یہ عمر قیامت کے دن تک ہوگی تمام نکہبانوں اور بے دینوں پر مکمل طور پر مکمل ہو جائے گا اور اب ان نکہبانوں کے لیے جنہوں نے تمہیں شفاعت کرنے کے لیے بھیجا ہے جو پہلے آسمان پر تھے تم جنت میں ہو لیکن تم پر ابھی تک تمام اسرار ظاہر نہ ہوئے تھے اور تم نے بے کار جانا تھا اور یہ بات تم نے اپنے دل کی سختی سے عورتوں پر ظاہر کی ہے اور ان کے ذریعے عورتیں اور مرد زمین پر برائی کے کام کرتے ہیں اس لیے ان سے کہو تمہیں سکون نہیں ہے خنوک کے کتاب چپٹر نمبر سترہ ہے اور وہ مجھے ایک ایسی جگہ پر لے گئے جہاں بڑکتی ہوئی آگ جیسی تصویریں تھیں اور وہ اپنے مردی سے انسانوں کی طرح نمدار ہوئے وہ مجھے آندھی کی جگہ لے گیا ایک پہاڑی پر جس کے بلندی آسمان تک تھی میں نے چمکتی ہوئی جگہ دیکھیں جن کے سروں پر گرج اور اس کے گہرائی میں آگ کی کمان اور تیر اور ان کے ترکش آگ کی تلوار اور تمام بجلیوں تھی اور وہ مجھے نامنے ہاتھ زندگی کے پانی پر لے گیا اور مغربی آگ کی طرف جو سورج کے ہر گروب سے ملتی ہے اور میں ایک آگ کے دریاء کے پاس آیا جو پانی کی طرح بے رہی تھی جو ایک عظیم مغربی سمندر میں غرق ہو رہی تھی اور میں نے تمام بڑے دریاؤں کو دیکھا اور میں ایک بڑے اندھیرے والی جگہ میں آیا اور وہاں چلا گیا جہاں جسم بھٹکتے ہیں اور میں نے سردیوں کے کالے باطلوں کے پہاڑوں اور جگہوں کو دیکھا جہاں تمام گہرے پانی بہتے ہیں اور میں نے زمین کے تمام دریاؤں کے مو دیکھے اور گہرائی کا مو بھی دیکھا ہنوکی کتاب چپٹر نمبر اٹھارہ ہے اور میں نے تمام ہواوں کے زہیرے دیکھے اور اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کیا ہے اور تمام مخلوقات اور زمین کی بنیادوں کو ان سے آراستہ کیا اور میں نے زمین کے کونے کا پتھر آسمان کی فضاء اور چاروں ہواوں کو دیکھا جو زمین کو سہارہ دیتی ہیں اور میں نے دیکھا کہ کیسے ہوایں آسمان کی بلندیوں میں پھیلتی ہیں اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور وہ آسمان کے ستون ہیں اور میں نے دیکھا کہ ہوایں جو آسمان کو موڑ دیتی ہیں اور جو سورج اور تمام ستاروں کو نیچے لے جاتی ہیں اور میں نے زمین پر ہواوں کو دیکھا جو بادلوں کو لے جاتی ہیں اور میں نے فرشتوں کے رستے دیکھے اور میں نے زمین کے کونے اور آسمان کا آسمان دیکھا اور میں جنوب کی طرف آگے بڑھا جہاں رات دن جلتا ہے جہاں قیمتی پتھروں کی سات پہاڑیاں ہیں تین مشرق کی طرف اور تین مغرب کی طرف لیکن مشرق کی طرف ان میں سے ایک رنگین پتھر ایک موتی اور ایک سرمئی پتھر تھا اور وہ سرخ پتھر کے جنوب کی طرف ہے لیکن درمیان والا آسمان تک پہنچ گیا جہاں خدا کا سنگ جرات کا تخت ہے جو نیلم کے تخت کی چوٹی پر ہے اور میں نے ایک جلتی ہوئی آگ دیکھی جو پہاڑوں میں تھی اور وہاں عظیم زمین سے پرے میں نے ایک جگہ پر پانی جمع ہوا دیکھا اور میں نے آسمانی آگ کے ستونوں کے ساتھ زمین میں ایک بڑا پتال دیکھا اور میں نے ان کے درمیان کے ستون دیکھے اور اس پتال کے اوپر میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی جس کے اوپر آسمان کا کوئی آسمان نہیں تھا اور اس کے نیچے زمین کی بنیادے نہیں تھی اور اس کے اوپر پانی نہیں تھا اور نہ ہی اس پر پرندے تھے یہ ایک خالی جگہ تھی اور وہاں میں نے خوفناک چیز دیکھی سات ستارے جیسے بڑے جلتے ہوئے پہاڑ روحوں کی طرح اس نے مجھ سے درخواست کی فرشتہ نے کہا یہ آسمان اور زمین کے درمیان رابطے کی جگہ ہے اور یہ آسمان کے ستاروں اور آسمان کے مذبانوں کے لیے قید خانہ ہے اور آگ پر بھڑکنے والے ستارے وہ ہیں جنہوں نے اپنے عروج کے وقت خدا کے حکم کی نافرمانی کی کیونکہ وہ اپنے وقت میں سمن نہیں آتے تھے اور وہ ان پر غصے میں تھا اور اسرار کے سال میں ان کے گناہوں کی تکمیل کے وقت تک ان کو بھندے رکھا